مجھے یہاں کے محول سے سخت شکایت کیسے شکایت یہاں کی استانیاں بچوں کے گھر کے معاملات میں دخل دیتی ہیں باقی بچوں کے گھر والوں کو گوارہ ہوگا مجھے نہیں آپ کا نام کیا ہے سعی رحمت سعی صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے دیکھیں ہمارے سٹاف کو کیا پڑیئے کہ وہ آپ کے گھریلوں میٹر میں دخل اندازی کریں تو آپ بھلائیں نا مس شازیہ کو ان کی سامنے بات ہو جائے گی تو زیادہ بہتر ہے آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے سٹاف کے خلاف آپ کوئی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے آپ بات کریں میں سنتو رہی ہوں آپ کی بات آپ کی ٹیچر وہ گھڑا کر رہی ہے میڈم سارے یہ انہیں مجھے اپنی ٹیچر سے صرف یہ پوچھ کر بتا رہے ہیں کہ انہیں آخر میرے ساتھ دشمن ہی کیا ہے میں کچھ سمجھی نہیں آپ کی بات اور پھر مس شازیہ کیوں کریں گے ایسا تو بلائیں نا میرے کہانہ بھی بلائیں مس شازیہ کو آپ کے سامنے بات ہو جائے گی اوکی میرے شازیہ کو بھیجیں پوراں ہر گھر کے سو راز ہوتے ہیں مادم پہلے تو ٹیچر کو بچوں کے گھر کے اماملات کی ٹو میں رہنا ہی نہیں چھے چلو ٹھیک ہے اگر کہیں سے بات پتہ چل بھی جاتی ہے تو تصویر کا ایک رخ دیکھ کر اپنی مرضی کی کہانی نہیں بنا لینی چاہیے صحیح صاحب ریلیکس رہیں میرے شازیہ بھی آئیں گے اور ابھی ساری بات کیلئے رہ جائے گی جی میرے شازیہ پلیس کمیں تشیب رکھیں جس بھانی انہیں آپ سے کیا شکایت ہیں پہچان تو لیا ہوگا آپ پہ میں دعا کا باپ ہوں جی جانتے ہیں مجھے آپ سے فتنا بتا دیں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کے بھلے کے لیے اس پر سختی کریں تو کیا کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کو روکے جی نہیں بشرت یہ کہ وہ سختی بچے کی بھلائی کی لکھی جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں کہ میری بیٹی کا بھلا کس بات میں میں شازیہ آخر بات کیا ہے میں بات اتنی بڑی نہیں ہے جتنی یہ بنا رہے ہیں آپ میرے رشتہ داروں کے گھر جا کر انہیں میرے خلاف ورگلا رہی ہیں ساریوں نے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ نے دعا کے خالقے گھر جا کر یہ نہیں کہا کہ میں دعا پر ظلم کرتا ہوں سعید صاحب یہ ظلم ہی ہے ایک چھوٹی سی بچی کو آپ نے اس قدر مارا مطلب آپ مان رہی ہیں نا کہ آپ نے وہاں جا کر میری ظلم کی داستان سنائی آپ یقین ہوگے آپ کو پرنسپل صاحبہ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے دعا کے خالقے گھر جا کے ان کو یہ بتایا کہ وہ انہیں سمجھائیں کہ دعا ایک اچھی بچی ہے اس طرح بیجا اس پر ظلم کریں گے تو میرا دماغ خراب ہو گیا کہ میں بلا وجہ اپنی بیٹی پر سختی کروں گا دیکھئے میرے بچوں کی ماں نہیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح پال رہا ہوں آپ کی بیٹی نے میری بیٹی کو سائیکل سکھائی مجھے اچھا نہیں لگا اگر کل کو خدا نہ خواستہ دعا کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے ماف کیجئے گا ہڈی پسلی ٹوڑنے میں تو آپ نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے It's enough Miss Shazia صحیح صاحب میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی آپ کا کام بچوں کو پڑھانا ہے اور اسی بات کی تنخواہ ملتی ہے آپ کو بچوں کے گھر والوں کی استانی مت بنے آپ صحیح صاحب میں نے آپ سے کہا نا میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوں موسیقی 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 موسیقی